بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کا سلام علیکم آج ہم بنایں گے پیزا وہ بھی تھوڑا سا اللہ قسم کا کیسے پیزا بنایا جاتا ساری ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ایک بول لے لیا اس میں دہین دو سو گرام ڈالیں گے اور دہین کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہم نے اور اس کے اندر میں تکہ مسالہ اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں یہ چار چمچ میں اس میں تکہ مسالے کے ایڈ کر دیئے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گا تو یہ بہت اچھا سا چیکن ہم جو پیزے کے اوپر چیکن لگا جاتا ہے وہ چیکن تیار کرنے کے لیے یہ سارا مسالہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں تو یہ اس میں ایک چمچ میں دڑا مرچ ڈال رہا ہوں یہ جو جو مسالے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا کون کون سے مسالے ڈالوں گا ابھی میں ایک چمچ اس میں حلدی کا ایڈ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں جی ایک چمچ میں نے حلدی کا ایڈ کرتا جاؤں گا جو جو بھی مسالے ڈالوں گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا ابھی میں اس کے اندر ایک چمچ سرک مرچ کا ایڈ کرنے لگا ہوں جو جو بھی مسالے اس کے اندر ایڈ کروں گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا کیونکہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ چیکن میں کون کون سے مسالے لگتے ہیں تو یہ میں نے ایک چمچ نمکہ اس کے اندر ایڈ کر دیا اب میں اس کے اندر آدھا کپ سرکے کا ایڈ کروں گا اور اس کو کر لوں گا اچھے طریقے سے مکس تو یہ میں نے اس سرکہ اس میں ایڈ کر دیا اس کو میں اچھے طریقے سے پھینڈ کے اس کی ساری پھوٹیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے لمس ہوتے ہیں اس کو بالکل مکس کر کے صحیح اس کا جو نہ میں پیسٹ بنا لوں گا پھر پیسٹ جو ہوگا وہ چکن کو لگائیں گے چھوٹے چھوٹے جو پیس ہوتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں میں یہ مکس کر رہا ہوں اسی طریقے آپ نے مکس کرنا اچھے طریقے سے آپ نے یہ پیسٹ کو جو مسائلے کی ہے اس کو مکس کر لینا یہ دہی کے اندر اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ساتھ سرکر ڈال جائے تو پھر اور بھی ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ میں نے ایک کیجی بولہ جو چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیے تھے اس کو میں کروں گا روست پیسٹ بنایا تھا وہ جھو چکن کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے چار گھنٹے کے لیے اس کو میں رکھ دوں گا تو یہ سارا پیسٹ والا جو بھی تک میں نے اس کو سارا مسالہ جو لگا دیا ہے تو اب اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر کے رکھ دوں گا رکھنے کے بعد پھر میں اس کو کروں گا عورن میں بیک وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیرت کروں گا کیسے بیک نے یہ تو میں نے چار گھنٹے ہو چکے اب میں ایک ٹریل لے لیں اس کو میں اوورن کیسے بیک ہوں گا یہ آپ کہوں کہ یہ میری ایک ٹری ہے اس کے اندر میں آئل نیچے لگاؤں کیونکہ نیچے سے جو جب ہرار چلیں گے نیچے سے تو ہیٹ پڑے گی تو پھر جو چکن ہوگا نا وہ بہت اچھے طریقہ اس کا ٹیسٹ آئے گا نیچے سے تو یہ میں ایک برش کی مدد سے سارا آئل کو اچھے طریقے سے پین کو لگا لیا جو میری ٹری تھی یہ آپ کے پاس پین ہے یا جو بھی ہے آپ نے اس چیز کو لگا لیا اب میں اس کے اوپر سارا چکن ڈال د ہوں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی کتنی خوبصورت اس کے اوپر آپ کو اس کا کلر نظر آگا اگر آپ نے میرا چینل آزر باز کوکو ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں یہ میں کیمرہ زوم کر کے تھوڑا سا دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کس طریقے کا چکن تیار ہوا ٹری کے اندر آپ کو نظر آ رہا اب اس کے اوپر میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں گے ایک چیز اور لگانی ہے وہ کیا چیز ہے اس کے او بٹر پیپر لگاؤں گا وہ کیوں لگاؤں گا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ میں بٹر پیپر اس کے اوپر اس لیے لگاؤں گا اس کو اوپر سے سارا اس کو ڈک دیں گے کہ اوپر سے جب یہ بٹر پیپر ایک بٹر پیپر میں اس کے اوپر لگا دوں گا تھوڑا سا اس کو دبا کے نیچے کر دوں گا اس لیے بٹر پیپر لگا رہا ہوں کہ جب اوپر سے رات ہیٹ لگے گی تو یہ بٹر پیپر یہ چکن کو جلنے نہیں دے گا یہ چکن ہم نے بالکل جلا کے نہیں بنانا یہ تھوڑا سا چکن ہم نے بالکل وائٹ وائٹ رکھ رہا ہے کہ جب ہم پیزے کے اندر لگا کے اس کو اندر لگائیں گے تو پھر آپ کا چکن جو ہوگا نا وہ تھوڑا سا تکے کی طرح اوپر سے جلے گا ہلکا ہلکا سا جب ہیٹ ڈالے گی ٹھیک ہے تو یہ میں آئل لگا رہا ہوں سے اوپر ہیٹ جتنی بھی ہوگی آئل جو نا اس کی یہ فیدہ ہوگا آئل لگانے کا کہ جو یہ بٹر پیپر ہے نا وہ بھی نہیں جلے گا اور نیچے سے جو ہوگا چکن وہ بھی نہیں جلے گا تو اس کا بہت اچھا اسا ٹیسٹ آئے گا بہت زبردست فیدہ یہ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے کہ آپ نے بھی اوپر بٹر پیپر لگا کے ہلکا سائل لگا دینا ہے تو پھر آپ نے اوون میں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی ڈگری پہ یہ دیکھیں جی میں نے ایک سو اسی ڈگری پہ میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے اور میں اب اوپر والا اور نیچے والا راڑ دونوں چلا دوں گا یہ میں نے اوپر والا اور نیچے والا راڑ دونوں میں نے چلا دیئے لو جی یہ میں نے پورے آدھے گھنٹے کے اوپر میں نے اس کو کر دیئے اس کے لیمنٹ میں نے جو چلنے کی آدھا گھنٹہ کر دیئے ٹھیک ہے تو آدھا گھنٹہ یہ چلے گا مید ہے کہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر ہمارا جو چکن ہوگا بلکل تیار ہو جگہا یہ جی ٹری میں نے اندر رکھ دی یہ بیکنگ والے اون کے اندر اور اوپر والا اور نیچے والا میں نے راڑ چلا دیا اب میں ساتھ ساتھ آپ کو شیر بھی چلتا وہ دیکھے چل رہا ہے میرا اون پر چل رہا ہے اور میں آگے چلتی ہیں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ میرا چکن بیک ہو چکا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت چھوٹی چھوٹی بوٹی ہیں اور پانی بھی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور بہت بردست ہے اور اس کی کشبو بھی بہت آ رہی ہے آپ نے اسی طریقے کی چھوٹی چھوٹی بوٹی ہیں تیار کرنی ہے آپ نے زیادہ اپنی دینی کیونکہ جب آپ پیزے کے اوپر لگائیں گے تو پھر آپ نے سمجھ لینا کہ اوپر اسے ہیٹ سے جل جائے گا تو یہ میں نے ڈو بنا کے رکھ دی اس کی ریسپی جو میں اس کی لنک نیچے دے دوں گا یہ ڈو کیسے بنائی جاتی ہے وہ میرے پہلے ہی چینل پہ موجود ہے ریسپی کے کیسے ڈو بنائی جاتی ہے تو میرے چینل پہ پہلے ہی ریسپی اس کی موجود ہے ڈو بنانے کا مکمل طریقہ جو نا وہ میں نے پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں تو وہ میں آپ کے ساتھ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لنک کو کلک کریں گے تو پھر آپ میری ڈو والی ریسپی دیکھ سکتے ہیں تو جب میں ڈو بنا رہا آپ نے اس کو اچھے کیسے پیڑا کر کے آپ نے پہنک اندر لگا کے ایک گھنٹے کے لیے راکھ دینا اس کے بعد آپ نے ہاتھ کی مدد سے اس کا کنارہ بنانا جو پیزے کا آپ دیکھتے ہیں نا کنارہ سیڈ پہ بنا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہاتھ سے بنایا جاتا ہے یہ جو میں بنا رہا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں ڈو اندر سے کتنی پھولی ہوئی ہے یہ نیچے سے کافی پھولی ہوئی ہے یہ میں ایک آنٹے کی مجھے سے یہ دیکھے تھوڑا تھوڑا اوپر سے نہ لگا رہا ہوں اس کے ہوا جو وہ ساری نکل جائے تو جتنے بھی پیزے بنائیتے ہیں بہت بڑے 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 جتنی شاپیں ہیں پیزے بنائیتے ہیں ایسے وہ ڈو کو اوپر سے نہ کانٹے کی مدد سے لگاتے ہیں کہ اندر سے ہوا نہ بنے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہمارا جو پیزا کی ڈو میں نے لگائی تھی دیکھ رہے ہیں کتنی ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے تو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی یہ میں نے ایک سوہ سے میرے پاس آپ کوئی بھی سوہ سے لے سکتے ہیں کہ ضروری نہیں اگر نہیں سوہ سے ہے تو آپ گھر میں بھی سوہ سے بنا سکتے ہیں تو یہ میرے پاس بزار کی سوہ سے میں نے ایک چمچ تھوڑی سی سپیسی سوہ سے لگا رہا ہوں آپ نے ویسے پیزا سوہ سے نیچے لگائیں تو زیادہ بہتر وہ ہی میں تھوڑا سا سپیسی اور تھوڑا سا زیادہ شبودار پیزا بندی اس لیے میں یہ سوہ سے لگائی تو یہ میں اب لگانے لگا ہوں یہ سوہ کے اوپر پیزا سوہ سے ٹھیک ہے یہ پیزا سوہ سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت زبردست ہے یہ پیزا سوہ سے میں اوپر لگا رہا ہوں اس کو میں اچھے طریقے سے کارلوں گا میلٹ اس کے اوپر اچھے طریقے سے پیزے کے اوپر آپ نے سوہ سے لگانی ہے جتنی آپ نے اچھی پیزے کے اوپر سوہ سے لگا لی گا آپ کے پیزے کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا اور آپ کا پیزا بہت مزیدار بنے گا بہت ٹیسٹی بنے گا آپ نے اس طریقے کا پیزا پہلے نہیں کھایا ہوگا یہ بلکل آسان سی ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ آپ نے چمچے کی مدد سے اچھے طریقے سے کناروں تاکہ آپ نے اس کو سوہ سے لگانا ہے کیونکہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہیں سے کوئی بھی جگہ مس نہ ہو جائے کہ سوہ سے نہیں ٹیسٹ دینا ہوتا ہے پیزے کے اندر جو ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ چکن آپ کے پاس بلکل رڈی ہونا چاہیے جو آپ نے اس کے اوپر چکن لگانا ہے تو آپ نے ایک سیڑ سے چکن لگانا شروع کر دینا ہے تو یہ میرے پاس چکن بالکل تیار ہے اب میں چکن اوپر لگانا شروع کر دییا یہ دیکھیں جی ایک سیڑ سے شروع کیا ہے میں نے اس کو گلائی کے طرح چکن لگاتا جاؤں گا یہ دیکھیں اسی طریقے آپ نے ایک سیڑ سے شروع کرنا ہے اور چکن لگاتے جانا ہے تو یہ جس طرح چکن لگائیں گے اور اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا آپ زیادہ بھی چیکن لگا سکتے ہیں اور کم بھی لگا سکتے ہیں اور جس طریقے بھی آپ چیکن لگائیں گے تو آپ کا بہت ٹیسٹی پیزا بنے گا. تو یہ پیزے پیزے کو میں کماتا جاتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہی اس کا جو نہ میں چیکن لگاتا جا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے آپ نے پورے پیزے کے اوپر چیکن لگا دینا ہے. تو آپ کو بہت یہ سانسہ طریقہ میں بتا رہا ہوں بلکل اچھا سا پیزا آپ کا بنے گا بہت ٹیسٹی پیزا بنے گا فالو کرنا بہت یہ دیکھیں اس طریقے پورے پیزے کے اوپر آپ نے پہلے چکن لگا پہلے آپ نے اس کے اوپر سو سا لگائی ہے پیزا اوپر آپ نے چکن لگا دیا یہ آپ کا میں سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی دڑا مرچ آپ نے چھڑک دینی ہے اگر آپ نے سپیسی بنانا چاہتے ہیں تو پھر دڑا مرچ آپ نے اوپر لگا دینی ہے اگر سپیسی نہیں بنانا چاہتے تو پھر آپ دڑا مرچ بلکو نہ لگائے تو یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ یہ ہم نے چکن سارا اس کے اوپر لگا دیا تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر دڑا مرچ بھی لگا دی تھوڑا سا سپیسی ہونا چاہیے اگر آپ نہیں دڑا مرچ پسند کرتے ہیں تو پھر آپ نے سپیسی نہیں رکھنا ہے کہ اگر بچوں نے کھانا ہے تو پھر آپ نے سپیسی بھی لکنے اب اس کے اوپر ہم نے لگانی ہے چیز میرے پاس کریش کی ہوئی چیز ہے تو وہ میں اس کے اوپر چیز لگاؤں گا یہ ہے میرے پاس کریش کی ہوئی چیز میں نے ایک پلیٹ میں رکھی ہوئی تھی تو یہ چیز میں اب اس کے اوپر لگانی شروع کر دی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک سیڈ سے آپ نے لگانی شروع کر دینی ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے سارے پیزے کے اوپر آپ نے چیز لگایا نہیں تو جو جو نیچے چیکن ہے وہ سارا نظر نہیں آنا چاہیے جب اوپر سے ہیٹ لگے گی اور ون کی تو یہ چیکن خود خود آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ نے اس چیز کا خاص کر کے خیار رکھنا ہے کہ آپ نے ساری یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے نظر نظر جو نہ آرہا آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں کو ماں کے دوسری سیڈ کر دی اب اس کے اوپر میں چیز لگا رہا ہوں اور یہ دیکھیں اسی طریقے چیز آپ نے لگا دی نہیں سارے پیزے کے اوپر آپ نے چیز لگا دی جب آپ کی چیز لگ جائے گی سارے پیزے کے اوپر تو یہ آپ اس کا چیکن ہی ہے گا تو پھر آپ کا جو نہ جب آپ اومن کے اندر رکھیں گے تو بہت ٹیسٹ اور بہت مزیدار لٹ ہو کے چیکن کو اوپر آئے سے چیکن نیچے سے نکل آئے گا الکال کا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہم نے لگانی سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو گلائی سے اچھے طریقے سے دونوں سیڈوں سے چیک کر لیں نہ کہیں سے کوئی چیکن چیز کام تو نہیں لگی اب اس کے اوپر میں نے شملہ مرچ لگانی شروع کر دی آپ نے پوری گلائی سے یہ میں نے شملہ مرچ اور ٹیماتر دونے کاٹ کے رکھ لی یہ تھے لمبے لمبے آپ نے کٹنے تو یہ شملہ مرچ اسی طریقے آپ نے لمبے لمبے اوپر سے رکھ دینی تو جب اوپر سے ہیٹ لگے گی یہ چیز پنگ لے گی تو پھر آپ کا شملہ مرچ کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بہت پیاری کشبو بھی آئے گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے اوپر چاروں طرف آپ نے اس کو شملہ مرچ کو کاٹ کے اچھے طریقے سے اوپر لگا دینی ہے اب اس کے اوپر ہم نے ٹیماتر لگانے شروع کر دی ہیں اب اس کے اوپر ہم ٹیماتر چاروں طرف ہم ٹیماتر لگا لیں گے ٹیماتر سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ جی کتنا اس کا خوبصورت کلر آ گیا ٹیماتر سے اور ٹیماتر سے بہت پیارا کلر آئے گا آپ نے اس طریقے جیسے میں یہ ٹیماتر لگائیں آپ نے بھی اسی طریقے یہ سارے ٹیماتر لگانے اس سے یہ ہوگا کہ ٹیماتر لگانے پیزے کسی خوبصورتی آئے گی اور بہت ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا جب آپ اس کو بیکنگ کرنے کے لیے رکھیں گے تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور بہت مزے کا آپ کا پیزہ بنے گا ٹیماتر مکمل ہو چکے ہیں اب اس کے اوپر تھوڑے سے اور بھی ٹیماتر رہا گئی ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر ٹیماتر لگا دیں گے ٹھیک ہے ٹیماتر یہ دیکھیں جو جو ٹیماتر کم تھے اس کے اوپر بھی ٹیماتر میں لگا رہا ہوں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹیماتر لگا لینے تو اسی طریقے آپ نے پھر اوپر بلیک سائے جو ہوتے ہیں نا زتون سائے زتون کہتے ہیں یہ اوپر آپ نے لگا دینے اس سے کیا ہوگا تھوڑا سا کشبو بھی اچھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی بہت پیار آئے گا تو یہ دیکھیں یہ چار پانچ میرے پاس ہیں اور بھی ہیں تو میں نے اس میں اوپر صرف تھوڑے سے لگانے بس اس کی خوبصورتی کرنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیزہ خوبصورت بن چکا ہے کتنی پیاری اس کی لکاگی ہے تھوڑا سا زم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر یہ دیکھیں یہ اور گینوں اور گینوں کے پتی ہیں چھوٹے چھوٹے میرے پاس تو یہ میں کشبو کے لیے جب آپ پیزہ بیکنگ کے لیے میں لگاؤں گا تو اس سے بہت اچھی کشبو آئے گی ٹھیک ہے تو یہ میں اس لیے اس کے اوپر تھوڑے سے چھڑک دیئے آپ نے بھی اوپر سے میں نے ملی اس کے ویڈیو آپ Pור کے لیے آپ کے پاس تو آپ نے وشڑک دینا تو اب رکھوں گا هامان کے اندر مرز میں نے جو پیزہ کو رکھ دیا اب میں ہوئی آپ کو ٹھیک کیوڈی سوڑی لیشنا کے لیے ٹھیک ہے اور نیچے اوپر والا راڑη چلا کے لیے ٹھیک ہے اس کے فط میں ہم نشطگیر ب applies کہ میں نے جاندر کر دیا Chandram اس کو بییکنگ کونگددائیں شروع ہو القا 150 مللد منگل ہیں ہے ہے تو اس کا تھوڑی دیر کے بعد کافی اچھا زلٹ آ جائے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھے کافی چیز میلٹ ہو گی ہے تو یہ دیکھے دیکھ رہے ہیں ما شاہلا جی اس کا کتنا پیارا کلر آ گیا کتنی پیاری لوگ نکلائی ہے تو ابھی آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا کہ کس طریقے یہ ہے ہمارا پیزا بیک ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں جی ما شاہلا چیز میلٹ ہو رہی ہے اور نیچے کی رہی ہے ہم نے تھوڑی سی چیز زیادہ لگائی تھی اس لیے لگائی تھی تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ اچھا ہے پیزا ہمارا تیار ہو چکا ہے ہم نے اس کو باہر نکال لیا ہے تو اب اس کے کریں گے ہم پیس یہ دیکھیں جی ما شاہلا جی یہ میں نے میرے پاس ایک کٹنگ والی چھوڑی تھی اس کے ساتھ ہی میں اس کے پیس کر رہا ہوں اور میرے پاس دوسرا کٹر بھی ہے اس کے ساتھ بھی میں نے پیس کیے تھے تو یہ دیکھیں جی ما شاہلا جی ہمارا پیزا کتنا پیارا تیار ہوا ہے اگر آپ نے میرا چینل کے پاس کٹوک ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیر طرح کیا کریں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی امید ہے کہ پیزا کو بہت اچھا لگے گا بہت اچھا پیزا تیار ہوا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر بھی کتنا پیارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی ما شاہلا بہت زبردست بہت ٹیسٹی پیزا تیار ہوا ہے آپ نے بھی اس طریقے کا پیزا ضرور تیار کرنا ہے اور بچوں کو بھی ضرور یہ پیزا کھلانا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے ماشاءاللہ جی کتنا یہ تو یہ دوسرا پیزا بھی میرا تیار ہو چکا سی یہ میں اب کٹنگ کٹنگ والا جو میرے پاس بورڈ تھا کٹنگ والی اس بلیڈ کے ساتھ میں اس کو ابھی کٹنگ کر رہا ہوں جس کے ساتھ صحیح پیزا کٹنگ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایسے کٹنگ کیا جاتا ہے تو چھوڑی کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے اور کٹر کے ساتھ بھی ایسے کہ اس کو کٹنگ کیا جاتا ہے یہ دو طریقے ہیں دونوں طریقے سے کٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے جو پیزا کٹنگ والا ہوتا ہے تو اگر آپ چھوڑی کے مدد سے اس کو کار سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کہ آپ کے پاس کٹری ہونا ضروری ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہو اس کی ڈو بھی بہت نرم بنی اور پیزا بھی بہت اچھا بڑھنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کی ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں مکمل پیار اور محبت کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہر قسم کی ریسپی دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے